بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے دو اہمیشوس کے حوالے سے نواز شریف کو بیرون ملک بھیجنے والا جو ڈاکٹر تھا اس کو نواز دیا گیا ہے اس امپورٹڈ حکومت کی طرف سے اور اس کو کیا حدہ مل ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ساتھ ہم بات کریں گے جو نیب کی طرف سے تین عرب سے زائد کی جالی پینشن سکینڈل سندھ میں یہ جالی پینشن سکینڈل سامنے آیا تھا اس میں تین عرب سے زائد کی جالی پینشن سکینڈل کا جو کیس ہے اس کو منظور کر لیا گیا ہے اس کی تفضیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آخر میں ہم بات کریں گے کہ آصف زرداری اور ریاض ملک کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آئیں اور جس طریقے سے وہ ایک آڈیو فیک آڈیو سامنے آئیں اس پر باقی لوگ تو دور کی بات ہے کیونکہ جتنے بھی وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں وہ انکرز وہ صحافی انہوں نے تو اس بات کو رد کیا ہی ہے بلکہ جو آصف زرداری کے قریبی ساتھی ہیں ان کی طرف سے بھی اور پھر ملک ریاض کی اپنے طرف بھی ایک صحافی کے ذریعے اور وہ صحافی جن کو ہمیشہ مسلم لیگنون کا حصہ سمجھا جاتا ہے ان کے ذریعے انہوں نے رد کیا ہے اور مریم نواز آج جلسے میں کھڑے ہو کر اس سے آڈیو کیونکہ یہ آڈیو بھی وہی جیسے ساکب نصار کا جھوٹا بیانی الفی تھا اور جھوٹا ایک آڈیو تھا بلکل ویسے ہی وہاں پر احمد نورانی تھا یہاں پر جیو ہے جیو نے وہ جو لیک کیا ہے اور مبینہ طور پر جیو کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ آصف زرداری اور ملک ریاض کی گفتگو ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ چند گھنٹوں میں ان کا جو ڈراما تھا یہ فلاپ ہوا اور عمران خان کہتے تھے کہ میرے خلاف یہ بہت بڑا پروپیگنڈا کریں گے ان کے پاس کچھ ہے نہیں عمران خان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا کا یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس طرح کی ایک آڈیو لے کر آئے ہیں اور یہ جو بھی ملک ریاض کو جانتا ہے جو اس کی آواز جس نے سنی ہے وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ آڈیو جانوان ہے اب اس کے اوپر بھی اور جو آصف زرداری کے قریبی ساتھ تھی اور جو صحافی ہیں لیگی صحافی ان کی طرف سے جو کچھ کہا گیا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ جب نواز شریف کو بیرونہ ملک بھیجا گیا تھا تو اس وقت بھی ہم نے وفا کی حکومت جو عمران خان کی حکومت تھی اس پر ہم نے شدید تنقید کی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ یہ عمران خان کی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو انٹیرم آرڈر ہوا ہے اور یہ لاہور ہائی کورٹ نے انٹیرم آرڈر پاس کیا ہے تو آپ اس کے خلاف سپریم کورٹ میں جا کر اس کو چیلنج کر سکتے ہیں اور آپ اس کے خلاف اپیل دائر کریں اور اس انٹیرم آرڈر کو سسپینڈ کروائیں لیکن بدقسمتی سے پورا جو ٹینئور گزرا پاکستان تحریک انصاف کے حکومت کا اس کو چیلنج نہ کیا گیا لگ گئی تھی اور ڈاکٹر یاسمین راشد کو بھی بڑی تکلیف تھی اور یہ ڈاکٹر یاسمین راشد ہی جو کہ ہیلتھ منسٹر تھی انہوں نے یہ ایک پنجاب کا جو میڈیکل بورٹ بنا تھا پنجاب حکومت کا اور اس میں جو یاسمین راشد کا بڑا کردار تھا تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نواز شریب کو بیرون ملک جانے میں سہولت کاری دی تھی اب میں یہ ضرور کہوں گا کہ سب سے زیادہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے محسنوں کو زلیل کرتے ہیں سب سے زیادہ زلیل اگر اس جو امپورٹڈ حکومت ہے اس نے پاکستان تحریک انصاف میں کسی کو کیا ہے تو پہلے نمبر پر شیری مزاری اور دوسرے نمبر پر ڈاکٹر یاسمین راشد اور اب شاید ان کو سوچتا ہے وہ یہ سوچتی ہوں گی کہ انہوں نے عمران خان کو دھوکہ دیتے ہوئے یہ جو وہ جانتی تھی کہ یہ میڈیکل کوئی ان کو بیماری نہیں ہے کوئی ان کے جو دل کا مسئلہ نہیں ہے لیکن بدکسنتی سے ان کو عمران خان کی میٹنگز میں بیٹھ کر عمران خان کو یہ شو کروایا گیا کہ یہ نہیں جائے گا تو مر جائے گا اور یہی کیونکہ انہی میڈیکل ریپورٹس کو دیکھ کے اسلام آدھائی کور نے اس وقت اور عطر منلہ صاحب اور جو باقی ہونرابل بینچ تھا انہوں نے کہا تھا کہ اس کی زندگی کی گارنٹی کون دے گا اب ان کو بیرون ملک بھیجنے والے اور باہر علاج کی تجویز کرنے والے پروفیسر ڈاکٹر محمود آیاز کو پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ آتھارٹی کا ایڈمنسٹیٹر تائینات کر دیا گیا ہے شریف خاندان کی طرف سے پاکستان میں نواز شریف کے میڈیکل بورٹ کے سربراہ تھے یہ اور اب ان کو یہ جو اہدہ دیا گیا ہے وزیراعالہ پنجاب نے نوٹفکیشن جاری کیا ہے اور پروفیسر محمود آیاز سرفسز اسپتال میں نواز شریف کے میڈیکل بورٹ کے سربراہ تھے اور انہوں نے بیرون ملک جانے کا کہا تھا اور ڈاکٹر یاسمین راشد کی نواز شریف کو بیرون ملک بھجوانے کے حوالے سے جو میڈیکل بورٹ تھا اس کے یہ سربراہ تھے جن کو اتنا بڑا اہدہ دیا گیا ہے اور ان کو اہدہ دیا گیا ہے اور ڈاکٹر یاسمین راشد کو پہلے ان کے گھر میں چھاپا مار کے ان کو زلیل کیا گیا اور پھر اگلے دن جس دن احتجاج تھا اور لانگ مارچ تھا ان کی گاڑی پر حملے کر کر کے ان کی کوئی فرنٹ سکرین بھی ٹوٹ گئی اور سائیڈز کے جو شیشے ہیں وہ بھی ٹوٹ گئے اور وہ بڑی مشکل سے اسلام آباد پہنچیں یہ ان کو اس احسان کا بدلہ دیا گیا جو احسان انہوں نے نواز شریف پر کیا تھا لیکن کیونکہ بیروکریسی کو نوازنا ہے یہ ہمیشہ وہ ڈاکٹرز ہیں جو ہمیشہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں جو ہمیشہ مجھے یاد ہے کہ سانے موڈلڈ آن کیس میں جن پولیس والوں کے میڈیکل بنایا گیا ہے کہ پولیس والے زخمی ہوئے ہیں ان پولیس والوں کو زخمی عدالت میں ان ڈاکٹرز کے جنہ اسپیٹل کے سینئر ڈاکٹرز تھے اور انہوں نے پورا زور لگا دیا تھا اور عدالت میں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ پاکستان عمامی تحریک اور مناج القرآن کے درف سے گولیاں چلائے گئیں اور یہ پولیس والے ان کی گولیاں سے زخمی ہوئے ہیں یہ اتنے ظالم ہیں اور بعد میں وہ باتیں پھر کھل کر سامنے آ گئی تھی کہ انہوں نے آپریٹ کر کے گولیاں اندر رکھی تھی اس حد تک یہ لوگ جا سکتے ہیں اور ان کو نوازنا بھی ان کی ضروری ہے اس شریف خاندان کے لیے دوسری طرف حیدر آباد سندھ میں ایک سکینڈل سامنے آیا اس میں ڈسٹرک اکانٹس آفیس حیدر آباد میں تین ارب بیس کروڑ روپے کی کرپشن کا ریفرنس دائر ہوا جسے احتساب عدالت نے چوراسی ملزمان کی خلاف سماعت کے لیے منظور کیا ہے نائب ریفرنس میں سابق ڈسٹرک اکانٹس افسران محکمہ خزانہ بینک افسران دیگر نامزد ہیں ملزم اجاز علی نے جالی ناموں سے دیگر افسران سے مل کر جالی پینشن بل بنائے اور اربوں روپے سرکار کے خزانے سے لوٹے گئے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سندھ میں کراچی کے اندر جو صوبہ سندھ کی حکومت ہے ان کی طرف سے ایک چیز سامنے آئی تھی اور ایک سکینڈل سامنے آیا تھا اور اس پر نائب بھلے وقتوں میں تو کام کر رہا تھا آج کل کا نہیں پتا اور اس میں یہ تھا کہ پورے سندھ میں جو ٹیچرز ہیں جالی نسٹیں بنائی ہوئی ہیں وہ ایکزسٹ ہی نہیں کرتے ٹیچرز اور یہاں سے جو محکمہ خزانہ ہے وہ ہر مہینے ان کو تنخائیں بیچتا ہے وہ تنخائیں جالی اکاؤنٹس میں جاتی ہیں جو جالی اکاؤنٹس مراد علی شاہ اور آصف زرداری کے ہیں اور اتنا بڑا سکینڈل سامنے آیا تھا اور اس میں بھی اربوں روپے کا اور کہا گیا تھا کہ پاکزان کی تاریخ میں سب سے بڑا کرپشن کا وہ کیس تھا لیکن اب بدقسمتی سے وہ اس پر خاموشی ہے کیونکہ مکمکہ ہو چکا ہے اور اینہ رو مل چکا ہے اب اس میں ریفرنس کے مطابق محکمہ صحت حیدر آباد کے جونئر کلرک اجاز ڈاوچ کے نام پر چوالیس سے زائد پروپرٹیز ہیں ایک سو سیتیس سے زائد اکاؤنٹس کا سراغ لگایا گیا جن سے ایک ارب بیس کروڑ سے زائد کی رقم ملی ہے نیب کا کہنا ہے کہ ملزم ڈسٹرک اکاؤنٹس آفیسر مشتاق شیخ سے پانچ ہزار چاہ سو چوتیس سے زائد جالی پینشن بلز برامد ہوئے ملزمان پر منی لنڈنگ اختیارات کے نجائز استعمال سمیت متعدد الزامات ہیں عدالت نے ریفرنس پر سمات کے لیے منظور کرتے ہوئے سمات 31 مئی تک ملتوی کر دی اور ان کے خلاف ریفرنس منظور کر لیا دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف جو مختلف سکینڈل بنائے گئے اور یہ امپورٹڈ حکومت ہے یہ بڑے غم و غصہ میں تھے ان کے پاس اور کچھ نہیں تھا تو ایک فرہ گوگی کا کیس لے کر ہے اور کہا گیا کہ فرہ گوگی فرنٹ مین تھی عثمان بزار کی پنجاب میں اب اس کے علاوہ عمران خان کے خلاف کوئی کرپشن کا یہ کیس نہ لاسکے جتنا غم و غصہ ان لوگوں کے اندر تھا ان کو تھوڑا سا بھی گھنسوں کو ثبوت مل جاتا تو یہ عمران خان کے خلاف کرپشن کیسز لے آتے ایسا نہ ہوا اب عمران خان نے جب لانگ مارچ کال کی تو اس کے بعد انہوں نے اپنا غصہ نکالا ان معصوم شہریوں پر بچوں پر اور خواتین پر اور پنجاب پولیس کے ذریعے اور رینجرز کے ذریعے انہوں نے شیلنگ کروائی اور لوگوں پر ظلم کیا ساری چیزیں ہوتی رہیں اور آج شام جب عمران خان نے چھ دن کلٹی میٹم دیا اور آج عمران خان نے پلیس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ میں سپریم کورٹ جا رہا ہوں سپریم کورٹ سے میں نے صرف اتنا پوچھنا ہے کہ کیا جمہوریت میں احتجاج کا حق ہے یا آئین سے آپ نے وہ آرٹیکل ختم کر دیا ہے یہ پوچھنے کے بعد جیسے یہ چھ دن پورے ہوتے ہیں چھ دن پورے ہوتے ہی وہ آگے ڈیٹ آناؤنس کر دیں گے ڈیٹ بتا دیں گے کہ کس دن وہ اسلامباد آ رہے ہیں اور وہ پرومن احتجاج کے لیے آئیں گے اور وہ سپریم کورٹ سے پرمیشن لینا چاہتے ہیں اب جیسے یہ اعلان ہوا تو اس کے بعد ایک آڈیو کال سامنے آتی ہے جیو نیوز اس کو شیئر کرتا ہے اور جیو نیوز کے طرف سے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ مبینہ آڈیو کال ہے ملک ریاض آصف زرداری سے گفتگو کر رہے ہیں آصف زرداری انتہائی بیمار ہیں اور وہ خانسی صرف ان کی خانسی کی آواز آ رہی ہے اور ملک ریاض کہتے ہیں کہ مجھے بار بار میسیجز آ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا زرداری کے ساتھ پیچ اپ ہو جائے زرداری کی طرف سے آگے کہا جاتا ہے کہ اب یہ پوسیبل نہیں ہے اب یہ آڈیو کال آنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے تو اس پر توجہ نہیں دی مریم نواز نے باولپور جلسے میں عوام ویسے نہیں آئی غصہ عوام پر تھا اور اپنے جو پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنمائے ان پر تھا نکالا عمران خان پر جیسے شہباز شریف نے کال ساری تقریر ایسے کی لگتا تھا کہ وہ تقریر کم اور عمران خان کی چگلیاں زیادہ لگا رہے ہیں اور یہی کام مریم نواز اپنے جلسوں میں کرتی ہیں سارا دن فتنہ خان کہہ کہہ کر وہ عمران خان کو پکارتی ہیں اور جب ان کے اخلاف بات ہو جائے تو پھر وہ عورت ہیں اور عورت کے خلاف بات نہیں ہونی چاہیے انہوں نے اس آڈیو کال کی بنیاد پر آرش خطاب کیا اور اس کے بارے میں کمر زمان کہہ رہا نے جب ان سے میڈیا نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ سب فراد ہے فیک ہے ایسی کوئی آڈیو نہیں ہے اور ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اور اس کی تردید کرتے ہیں یہ کمر زمان کہہ رہا نے عاصف زرداری کی طرف سے بتا دیا اور پھر جو خاصل خاص ہیں اس وقت ندیم ملک سما ٹی وی پر بیٹھ کر ندیم ملک نے جتنا اس امپورٹڈ حکومت کو سپورٹ کیا ہے شاید کسی انکر نے کیا اس وقت تو سما ٹی وی جیو سے بھی آگے چلا گیا ہے ندیم ملک کہتے ہیں کہ میری بات ہوئی ہے تقریباً آدھا گھنٹا کیونکہ ان صحافیوں کے لیے ملک ریاض سے بات کرنا بھی بڑی بات ہوتی ہے تو وہ بھی قوم کو بتا ہے کہ میری آدھا گھنٹا ملک ریاض سے بات ہوئی ہے اور اس بات میں ملک ریاض نے کہا ہے کہ میری عمران خان سے بھی بات ہوتی رہی ہے ماضی میں اور عاصف زرداری سے تو میری ڈیلی بنیادوں پر ہوتی ہے اور یہ نہیں ہے کہ ہماری اپس میں بات نہیں ہوتی لیکن یہ جو ایک مبین آر ڈیو کال ہے یہ وہ کہتے ہیں کہ فیک ہے اور میں اس کی تردید کرتا ہوں وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے نہ عمران خان نے عدم اعتماد کے حوالے سے مجھ سے رابطہ کیا اور نہ انہوں نے کوئی ایسی بات کی کہ میں عاصف زرداری سے کرتا یہ ان کا جھوٹ ہے اور اس فیک نیوز کے خلاف عمران خان نے پیک آرڈیننس وہ لے کر آ رہے تھے جس کو آنرابل اسلام ادھائی کورڈ نے اور اتر من اللہ صاحب نے اڑا دیا تھا اب اگر تو عدالتوں کے خلاف دی نیوز نے اگر کوئی سٹوری چھاپی ہے پہلے انصار عباسی نے تو توہین عدالت کی کاروائی شروع ہو گئی اب اگر انہوں نے کوئی چھاپی ہے تو سموار کے دن میر شکیل و رحمان کو توہین عدالت میں طلب کر لی اسلام ادھائی کورڈ نے لیکن جب کسی اور کی توہین ہوتی ہے اس پر تو قانونی کوئی نہیں ہے وہ جائے دھکے کھائے درخواست دے سیول کورٹ میں اور ڈیفارمیشن کا دعویٰ فائل کرے اور وہ دعویٰ چلتے چلتے صدیان گزر جائیں تو یہ ہے ہمارے ملک کا نظام اور یہ قانون ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے مزید جو بھی تفصیلات ہوں گے آپ کسیت شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کامیوں ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات